ہلو فرنڈس وغدہ اب سبھی آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل انڈیا ایس ایم ایم کی میں سو فرنڈس آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یوپی سکولرشپ کے بارے میں جی ہاں دوستو یوپی سکولرشپ سے سممندد سبھی چھاتروں کے لیے بہت زیادہ محتپون سوچنا ہے یعنی کافی زیادہ فرنڈس کمنٹس کر کے کوششن کر رہے ہیں کوششن یہ ہے کہ یوپی سکولرشپ کا ایماؤنٹ کتنا آتا ہے یوپی سکولرشپ پر جو پیسہ ہے وہ کتنا آتا ہے تو آج کس ویڈیو میں کمپلیٹ ڈیٹیل میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے آپ کو بتائیں گے بی اے بی ایس سی بی کوم بی ٹیک کلاس 11 پولر ٹیکنیک کا جو ایماؤنٹ ہے وہ کتنا آتا ہے سبھی کورسز کی ڈیٹیلز میں بات کریں گے تو ویڈیو میں انتلق بنی رہیے گا پلس آپ کو بتائیں گے مائنورٹی، او بی سی اور جنرل کیٹیگری کے بارے میں یا پھر ایس سی ایس سی کے اینڈیڈیٹس کے بارے میں کہ ان کا کتنا ایماؤنٹ آنے والا ہے اس سال سکولرشپ کا تو ویڈیو میں انتلق بنی رہیے گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ اسے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے پہلے آئیکن ضرور دوا دیئے سو فرنڈ سالی آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سو گائز دیکھیں پہلے میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دیتا ہوں وہ یہ کہ یہاں پہ میں آپ کو بالکل صحیح exact amount نہیں بتانے والا یہاں پہ جو amount ہے وہ تھوڑا بہت fluctuate کر سکتا ہے تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ comment section میں comments کر کے مد بتائیے گا کہ بھئی میرا اتنا amount آیا تھا آپ نے اتنا amount بتایا ہے چار پانچ ہزار روپے کا فرق ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو پہلے میں آپ کو اپنی موبائل کی screen کی طرف لکھے چلتا ہوں وہاں پہ میں آپ کو step by step بتاتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا pfms کا status کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے minority, obc, general اور scst candidates کے بارے میں کہ ان سبھی چھاترو کی جو scholarship ہے وہ کب آنے والی ہے پلس scst چھاترو کیلئی جو 40-60 کا rule ہے وہ rule کیا ہے تو چلی ہی چلتے ہیں موبائل کی screen کی طرف اور جانتے ہیں complete detail میں سو گائز پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا pfms کا status اس طرح سے چیک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنا chrome browser open کرنا ہے اور وہاں پہ search کرنا ہے سرکاری job find اس کا link میں آپ کو نیچے description دے دوں گا آپ لوگاں سے بھی جا سکتے ہیں اور direct chrome browser پر بھی search کر سکتے ہیں سرکاری job find.com جیسی اب اس وقت پہنچیں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا interface آئے گا جہاں پر آپ کو simply سرکاری job find.com پر click کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ simply نیچے آنا ہے آپ کو یہاں پہ up scholarship status with bank account pfms پر click کر دینا ہے جیسی اب اس پر click کریں گے آپ ایک new page پہنچ جائیں گے جہاں پہ آپ لوگ up scholarship related latest news بڑھ سکتے ہیں پلس آپ لوگ یہاں سے اپنا status بھی دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ simply scroll کرتے ہوئے نیچے آنا ہے جیسی آپ یہاں پر نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ لوگ first link پر click کر کے اپنا pfms کا status دیکھ سکتے ہیں پلس آپ لوگ یہاں سے pre metric کا status دیکھ سکتے ہیں post metric and other than enter کا status بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ simply اپنی category select کرنی ہے اور جیسی اب یہاں پہ first link پر click here پر click کریں گے تو آپ یہاں سے pfms کا status دیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ آپ کی جو scholarship ہے وہ under processing bank show ہو رہی ہے یا نہیں آپ کو یہاں پہ simply اپنی category select کرنی ہے یعنی کہ آپ کی کون سی bank ہے آپ کو اپنا account number ڈالنا ہے اور یہ capture code ڈال کے آپ کو simply search پر click کر دینا ہے اور جو آپ کا status pfms کا وہ open ہو جائے گا so friends سالی آپ چلتے ہیں کیمری کی طرف آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی جو scholarship ہے وہ اس سال کتنی آنے والی ہے تو چلی ہی چلتے ہیں کیمری کی طرف so guys آپ لوگوں نے چیک کر لیا کہ pfms کا status کس طرح سے چیک کرنا ہے بات آتی ہے کہ scholarship کا amount کتنا آئے گا کیونکہ کافی زیادہ چھاتر یہی question کر رہے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ptec کی course کی ٹھیک ہے دیکھیں ptec کی جو fees ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے private colleges میں اور جو آپ کی scholarship ہوتی ہے وہ آپ کی fees پر depend کرتی ہے یعنی کہ آپ نے اس میں کتنی fees ڈالی ہے کتنی non-refundable fees ڈالی ہے اسی کے according آپ کی جو scholarship ہے وہ آتی ہے جنرل اگر ہم btec کی بات کریں تو btec میں آپ کا 56,600 روپے کا amount آتا ہے جس میں 6,600 روپے آپ کے scholarship کے ہوتے ہیں اور 50,000 روپے آپ کے fees واپسی کے ہوتے ہیں مگر کچھ چھاتروں کی 90,000 1,5,000 75,000 تک scholarship amount آتا ہے جی ہوں دوستو آپ لوگوں نے صحیح سنا مگر وہ candidates private college کے student ہوتے ہیں پہلے تو اور پلس ان کی جو fees ہوتی ہے وہ 7,500,000 تلق ہوتی ہے تو ان کی جو scholarship ہے وہ بھی زیادہ آتی ہے اور جو میں آپ کو 56,600 روپے کا amount بتا رہا ہوں ان کی fees generally 70,000 75,000 روپے ہوتی ہے اور آپ کو ایک چیز اور بتا دوں گو یہ کہ previous year ہمارے college میں سبھی students کی 56,600 college تو وہاں پہ آپ کا جو amount CST candidates کی یہاں پہ 30,000 روپے 32,000 روپے تلق آ جاتی ہے میں آپ کو پھر سے clear کر رہا ہوں یہاں پہ میں آپ کو بالکل exact amount نہیں بتا رہا تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر ہم بات کریں MBA کی تو دیکھیں MBA میں بھی 56,600 روپے amount آتا ہے previous year کافی زیادہ چھاتروں کا میں نے چیک کیا تھا مگر یہاں پہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر college کی fees زیادہ ہو جاتی ہے تو یہاں پہ amount بھی آپ کا زیادہ بڑھ جائے گا اور بات کریں اگر 9,10 اور 11,12 بھی تو دیکھیں 9,10 میں آپ کا 3,000 روپے, 2,000 روپے, 2,000 روپے تک amount آتا ہے مگر 11,12 میں آپ کا 4 سے 6,000 روپے کے something آ جاتا ہے آپ کا ٹھیک ہے government college میں fees کم ہو ہوتی تو وہاں پہ amount بھی کم رہتا ہے ٹھیک ہے اور BA, BSC, B.com کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ بھی جو آپ کا amount ہے وہ آپ کا fees پر depend ہوتا ہے پریویس ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ BSC کی جو scholarship ہے وہ 35,000 تلقہ آ جاتی تو کافی زیادہ سپرینٹس نے کہا تھا کہ ہماری 12,000 آئی ہے تو دیکھیں آپ کی fees بھی کم ہوگی اس وجہ سے آپ کی scholarship کم آئی ہے مگر میرے cousin میرا friend مان سکتے ہیں آپ یا پھر بھائی بھی مان سکتے ہیں وہ BSC final ویس سال previous year وہ second year میں تھا اس کی fees 40,000 کے something تھی مگر اس کی scholarship 35,000 روپے آئی تھی وہ BSC کر رہا ہے بائیو ٹیکس اٹھیک ہے تو یہاں پہ جو آپ کا scholarship وہ آپ کی fees پر depend کرتی ہے نہ کہ آپ کے college پہ جتنی آپ کی fees ہوگی اسی کے بیس پر آپ کی scholarship آتی ہے اور اب بات کریں اگر SC, ST candidates کی تو دیکھیں یہاں پہ ان کا 40,60 کا rule لاغو ہو چکا ہے یعنی کہ 40% پیسہ یہاں پہ آپ کا state government دے گی اور 70% پیسہ آپ کا central government دے گی اور 40% جو آپ کا state government دینے والی ہے وہ کافی زیادہ چھاتروں کا bank account میں credit بھی ہو چکا ہے PFMS پر under processing bank بھی دکھا رہا ہے اور جو central کا پیسہ ہے وہ آپ کا جو ہے ایک مہینے کے بعد آئے گا مگر یہاں پہ اب آپ کا amount بھی کم ہو سکتا ہے پہلے آپ کا 50,000 روپے آتا تھا تو اس سال ہو سکتا ہے 45,000 روپے یا 40,000 روپے آئے میں آپ کو یہاں پہ پھر سے clear کر رہا ہوں یہاں پہ میں نے سبھی amount آپ کو exact صحیح نہیں بتائے یہاں پہ 24,000 روپے کا فرق ہو سکتا ہے تو پلیز آپ لوگ comment section میں comments مت کریے گا کہ میری اتنی fees آئی تھی مگر یہاں پہ میں نے ایک idea بتا دیا اور جو ایسی candidates مجھے comments کر کے question کر رہے ہیں کہ ہمارا 60% یعنی کی central کا پیسہ کب تلک آئے گا تو دیکھئے اس میں میرے news دکھائی دیا آپ کو ایک اس میں ایک مہینہ دے رکھاتا مگر یہاں پہ ڈیڑھ مہینہ بھی لگ سکتا ہے اور minority, OBC اور general category کے جو scholarship اور fees ہیں وہ آپ کی 26 March سے اسٹارٹ ہو جائے گی ابھی data lock نہیں ہوا کافی زیادہ چاتروں کا جیسے ہی data lock ہو جائے گا اس کے بعد مانگ سرجیت کرائی جائے گی اور 26 March سے آپ کی جو scholarship ہے وہ PFMS پر under processing bank show ہونا اسٹارٹ ہو جائے گی تو سب اس friends کو best of luck ان کی scholarship کے لیے کہ سبھی چاتروں کی scholarship آ جائے اور اگر UP scholarship سے سممندت کسی بھی پرکار کی کوئی بھی update آتی ہے تو ہم آپ کو ویڈیو کے مادے ہم سے update کر دیں گے so friends آج کس ویڈیو میں تو نہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو please ویڈیو کو like ضرور کر دیئے گا چینل پر نیو ہے تو چینل کو subscribe کر کے bell icon ضرور دبا دیئے گا thank you friends have a nice day